اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت جس میں ہم مل کر بیٹے ہیں یہ اس میں ہم پڑھ رہے ہیں خطبہ نمبر سیونٹین کو اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے خطبہ سیونٹین سٹارٹ کر دیا تھا اپنی لاسٹ سٹنگ میں یعنی پارٹ فورٹی سکس میں اور یہ ہے پارٹ فورٹی سیون خطبہ سیونٹین کو تین حصوں میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے ہم نے پہلا حصہ بھی پڑھ لیا تھا اور دوسرے حصے کا بھی جو ہے وہ ہم کافی نکات بھی ہم پڑھ چکے تھے اور دوسرے حصے کی ہم شرعہ تفسیر پڑھ رہے تھے جی نکات نہیں شرعہ تفسیر پڑھ رہے تھے جس میں جو پانچ صفات کے اوپر بات ہو رہی تھی پانچ بھی صفات جو تھی وہ بھی ہم نے تقریبا پڑھ لی تھی لیکن اس کی کچھ لائنیں مزید میں ابھی ریپیٹ کر لوں گی اور اس سے پھر ہم ساتھ ساتھ آگے کی طرف چلیں گے آئیے پھر ہم مل کے پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا وہیں پھر آگے پیچھے ہم سٹارٹ لیں گ کہ ان کی انسانوں سے شباحت بلکل ایسی ہے کہ جیسے ان کے پیشباؤں کی شباحت علماء اور دانشونوں سے ہے اور یہ شباحت محض ایک ظاہری شباحت اور ایسی تعبیر صرف ایسے ہی مقامات پر استعمال ہوا کرتی ہے جہاں صرف ظاہری شباحت مراد ہو جیسے یا اشباہر رجالے والا رجالہ جو کہ نحج البلاغہ کے خطبہ نمبر ٹونٹی ایٹھ میں بیان ہوئی ہے یہ پانچ صفات بیان کرنے کے بعد مولا علیہ علیہ السلام کچھ ایسے برے کاموں کا ذکر فرماتے ہیں جو کہ اس گروہ سے سرزد ہوتے ہیں جو کہ کھلم کھلا ان کی ان برائیوں کا لازمہ ہے فرماتے ہیں مولا انورٹڈ کومہ کہ صبح جب اٹھتا ہے بکرہ تو فس تک سرا من جمیعے ما قل ما قلہ اور منہو خیرم مما قسورہ کہ جب صبح اٹھتا ہے تو سوائے ان چیزوں کو جمع کرنے کے اس کا اور کوئی کام نہیں ہوتا جن کی تھوڑی مقدار ان کے زیادہ مقدار سے بہتر ہے لکھا ہے ممکن ہے کہ یہ تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ مادیات اور دنیاوی معلومتہ جب ہس سے زیادہ جمع ہو جائے تو انسان غفلت تکبر وغیرہ جیسی چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے یا مادیات میں زیادہ مصروف ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ ماانویات سے دور رہ جاتا ہے اور ہمیشہ اس کی کم مقدار اس کے زیادہ ہونے سے بہتر ہوتی ہے اور کم کھانا پینا اور کم آرام کرنا اور سونا ہمیشہ سلامتی اور سعادت سے نزدیک تر کرتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ فضول باتیں کرنے یا بہودہ اور بے فائدہ کاموں اور مصروفیات میں پڑھنا مراد ہو جس کے نتیجے میں آدمی اصل کاموں کو بھول جاتا ہے بعض نے اس کو باطل رائے اور فاسد اقائد کی جانے بشارہ کہا ہے مگر یہ احتمال بید نظر آتا ہے کیونکہ ایسی آراء اور اقائد کی معمولی مقدار بھی شدید مذر ہے اگرچہ آگے آنے والے بعض جملوں کے ساتھ یہ احتمال سازگار ہے پھر مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کے یہی حالت پر قرار رہتی ہے یہاں تک کہ وہ گندگیوں اور غلازتوں کا پانی پی کر سہراب ہوتا ہے اور دھیر سارے بہودہ مسائل کو اپنے دل و دماغ میں جمع کر لیتا ہے پھر لوگوں کے درمیان قضاوت قاف زواد الف واو تے قضاوت پر کی مسنت پر بیٹھ جاتا ہے اور تاجب خیز بات تو یہ ہے کہ یہ نالائق اور بنوہ انسان اس بات کی زمانت بھی دیتا ہے کہ ان حقائق کو روشن کرے گا جو دوسروں پر مشتبہ ہیں انورٹڈ کاما کلوز جی ہاں یہ نادان گمراہ اور عالم نمہ جاہل شخص جس کا کل علمی سرمایہ سوائے مٹھیور اشتباہات غلط فہمیاں اور بہودہ مسائل ہیں اس کے دل و دماغ اور روح میں حب دنیا اور مادیات کی ظاہری چمک دمک کا گندہ پانی ہے اور ایسی مسنت پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا ہے جہاں سوائے انبیاء علیہ السلام و معصومین علیہ السلام اور ان کے برحق جانشینوں کے کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا جس طرح سے مشہور و معروف حدیث میں آیا ہے کہ مولا علیہ السلام نے قاضی شریح شینرے یہ ہے کو مقاتب کر کے فرمایا کہ اے شریح تم ایسی جگہ پر بیٹھ گئے ہو جہاں سوائے کسی نبی یا نبی کے وسیع یا کسی شقی کے علاوہ اور کوئی نہیں بیٹھتا اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے وسائل الشیعہ جلد نمبر ایٹی ون صفحہ تھرٹی ایٹ واضح رہے کہ وسیع نبی علیہ السلام کا مفہوم ہے اس مقام پر بہت وسیع ہے بہت وسیع ہے کہ جس میں ایسے عادل علماء جو انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چل رہے ہیں وہ بھی شامل ہیں یہ ہم نے حوالہ پڑھ لیا پھر آگے چلتے لکھا ہے اس سے زیادہ بتر یہ بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ان حقائق کو عشقار اور ظاہر کروں گا جو دوسروں سے پوشیدہ ہیں اور یہ تو عالم نما جاہلوں کا ہمیشہ ہی سے خاصہ رہا ہے کہ وہ بہت اونچی اڑان بھرتے ہیں نحج البلاغہ کے بعض شارہین نے حضرت مولا علیہ السلام کے اس کلام پر اس بات کا اضافہ کیا ہے کہ یہ صرف اس زمانے کی بات نہیں ہے بلکہ ہمارے اس دور میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ جو لوگ قضاوت اور عدالت کی مسئلت پر بیٹھے ہیں وہ خود ایسے مجرم ہیں کہ اگر واقعاً آدلانہ فیصلی کیے جائیں تو ان لوگوں کو بھی زندان میں مجرموں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا اور یہ مسئلہ دراصل ہمارے دور کی سب سے بڑی مشکلات میں سے ایک ہے ایسے لوگوں نے صرف چند قوانین کا رٹہ لگا کر اپنا دل خوش کر لیا ہے یا صرف چند مشرق و مغرب کی عدالتی کتب کا متعلق کیا ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسے بے خبر جاہلوں کا عمل کے میدان میں کیسا چہرہ ہوتا ہے مولا علیہ السلام نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا انورڈڈ کومہ اب جب یہ شخص کسی مسئلے میں پھنستا ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے کچھ بہودہ اور بیمانی باتوں کو جمع کرتا ہے اور ان غلط مقدمات سے نتیجہ نکالتا ہے اور اس کے غلط نتیجے کے تحت حکم دیتا ہے انورڈڈ کومہ کلوز ہو گیا پھر لکھا ہے یہاں پر کہ حشون رسن من رائے اہی کی تعبیر اس بات کو ملحوز خاطر رکھتے ہوئے کہ حشو ہیشین واو کہ مانے فالتو اشیاء اور بیکار چیزوں کے ہیں اور رس رے سے کہ مانے بوسیدہ اور پرانا ہونے کے ہیں اور ساتھ ساتھ اس میں لکھا ہے کہ یہاں پر حوالہ ہے شرعہ نیجل بلاغہ مرہوم مغنیا جلد نمبر ایک صفحہ نمبر اس میں لکھا ہے ساتھ لکھا ہے کہ اشارہ یہ ہے اس نکتے کی طرف ہے کہ نہ تو یہ شخص کسی قسم کی بڑائی کا اہل ہے اور نہ ہی اس کے پاس ذہن ہے اور نہ ہی وہ فکر و ادراک رکھتا ہے اور نہ ہی اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے کوئی خاص دلائل جمع کر سکتا ہے اس کا کل سرمایہ صرف چند مٹھی بھر باطل بے بنیاد اور فاسد افکار اور اقائد ہیں جن کی کوئی قدر و قیمت بھی نہیں اور وہ شخص انہی پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں اور انہی کے ذریعے وہ یقین اور رائے کا اظہار کرتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ ایسے باطل اور بے بنیاد مقدمات سے ہرگز یقین نہیں ہو سکتا وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور یقین کا اظہار کرتا ہے اور اگر فرضی طور پر اسے یقین حاصل ہو بھی جائے تب بھی کیونکہ وہ شروعات میں غلط مقدمات کا سہارہ لے چکا ہے لہذا خدا کے نزدیک اس کا کوئی عذر باقی نہیں بچتا عدالتی مشکلات بلکل سیاسی علمی اور سماجی مشکلات کی طرح حل کی جاتی ہیں جن کے پیچھے کئی منطقی اور فکری صحیح مقدمات کا ہونا ضروری ہے مگر وہ شخص جو ان صحیح مقدمات سے واسطہ ہی نہیں رکھتا اور کچھ باطل اور غلط مقدمات سے وابستگی اختیار کر چکا اور اپنی روح کو اسی سے تسکین دیتا رہتا ہو جس کے نتیجے میں وہ نہ صرف یہ کہ صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا بلکہ گمراہی کی وادی میں حیران و سرگردہ پھرتا رہتا ہے اور یوں دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف کھینچتا رہتا ہے وہ اور اس سے بھی زیادہ بری بات تو یہ ہے کہ وہ جتنا زیادہ جتنا زیادہ ان چیزوں میں گرتا چلا جاتا ہے اتنا ہی حقیقت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے امام علی مقام علیہ السلام اس کے بات فرماتے ہیں انورٹڈ کومہ کے وہ ان بے حساب شبہات کے گھراؤں میں گویا کسی مکڑی کی مانند ہوتا ہے فہوہ من لبس شبہات تی فی مسلے نسجل انکبوت ان بے حساب شبہات کے گھراؤں میں گویا کسی مکڑی کی مانند ہوتا ہے جو اپنے اردگرد کچھ جال بنا لیتی ہے اور اسی پر کفایت کرتی ہے بریکٹ میں لکھا ہے کہ ایسے کمزور جال جو کہ اس قدر ہلکے اور بے اساس ہوتے ہیں کہ نہ تو وہ بارش کے آگے رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہلکی ہوا کے آگے ٹھہر سکتے ہیں یہاں پہ بریکٹ بھی کلوز ہوگی اور انورٹڈ کومہ بھی ترجمہ بھی ہم نے اس پارٹ کا پڑھ لیا اب ساتھ ساتھ یہاں پہ لکھا ہے کہ حضرت مولا علی علیہ السلام کی اس تشبیح کے بارے میں نحجل بلاغہ کے شارہین کے درمیان مختلف بحثیں پائی جاتی ہیں جن میں سے بعض تو کسی بھی تحریری تبدیلی کے قابل نہیں ہے جو بات سب سے زیادہ مناسب نظر آتی ہے وہ یہ کہ مولا علیہ السلام نے ایسے جاہل اور مغرور اور ضعیف الفکر افراد کو مکری کی تشبیح دی ہے کہ جو کہ اپنے لیے جال بناتی ہے اور اس پر تکیہ کرتی ہے جو اس کے لیے گھر بھی ہوتا ہے اور شکار کا جال بھی مگر ایسا گھر جو کسی طور بھی قابل بھروسہ نہیں ہے ایسا جال کے جس میں سوائے کچھ ضعیف و ناتوہ حشرات الارس جال سے فقط اپنے جیسے کمزور اور ناتوہ جاہل افراد ہی کو پھنسا سکتا ہے اس طرح وہ ایک مکری کی مانند ہے اور اس کے افکار محض کمزور جال کی مانند ہے اور اس کا شکار بھی صرف چند کم علم و جاہل و ناتوہ افراد ہی ہیں اب یہاں پہ عربی میں جو لائن ہے ساتھ ترجمہ ہے کہ یہ بے نوہ شخص اس خطرناک راستے میں اس وقت چلتا ہے جبکہ اسے خود نہیں پتا کہ اس نے صحیح حکم دیا ہے یا غلط اسی وجہ سے اگر اتفاقاً صحیح فیصلہ دیا جائے تو اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ غلطی کی ہوگی اور اگر غلطی کی ہے تو اسے یہ امید ہے کہ شاید اتفاقاً کامیاب ہو جائے انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا پھلکہ یہ ان تمام افراد کا انجام ہے جو نادان اور بے خور ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے کاموں کے عہدیدار ہو جاتے ہیں جن کی ان میں صلحیت بھی نہیں ہوتی یہ لوگ ہمیشہ شک و تردد کا سفر کاٹتے ہیں یہاں تک کہ اگر اتفاقاً صحیح قدم اٹھا بھی لیا ہو تب بھی اپنے فیصلے پر یقین و ایمان نہیں ہونے کے بنا پر متزلزل رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اندھی کوئے میں تیر چلایا ہوتا ہے اس امید پر کہ شاید حدف پر جا لگے نحج البلاغہ کے بعض شارہین نے یہ تصور کیا ہے کہ آخری جملوں کا اوپر کے ان جملوں سے تضاد ہے جیسا کہ فرمایا کہ سمہ قطع بھی کیونکہ اس جملے میں قطع و یقین کی بات ہو رہی ہے اور یہاں شک و تردد کی بات ہو رہی ہے اور یوں اس تضاد کو حل کرنے کی فکر میں ہے جبکہ اوپر کا جملہ دراصل قاتعانہ اور اٹل فیصلے کی وضاحت کر رہا ہے نہ کہ قاضی کی یقین کی درحقیقت وہ صرف محکم حکم کرتا ہے اور ظاہری طور پر ایک مطمئن انسان کا تاثر دیتا ہے جبکہ اندر سے ایک شک کے توفان کا سامنا کر رہا ہوتا ہے جی ہاں اس کی حقیقی بدبختی تو یہی ہے کہ اتفاقا وہ حقیقت تک پہنچ بھی گیا کیونکہ اسے اتمنان اور یقین حاصل نہیں لہٰذا وہ ہمیشہ ہی متزلزل رہے گا اور فیصلی کی قوت اس کے پاس نہیں رہتی اور اگر غلطی کر جائے تو کیونکہ وہ خود اپنی غلطی سے واقف نہیں اس لیے اس کی واپسی کے راستے بھی بند رہتے ہیں پھر اس کی توصیف کے زمن میں اپنی زبردست تشبیحات اور تعبیرات کے ذریعے ایسے لوگوں کا حال بیان کرتے ہیں پہلی توصیف میں فرماتے ہیں پیج نمبر فائیو ہنڈر ٹو پر ہم آگئے ہیں پہلی توصیف میں فرماتے ہیں جاہلن خباتو جہالاتن وہ ایسا نادان ہے کہ جو جہالت کی تاریخیوں میں حیران و سرگردان ہیں انورٹڈ کومہ کلوز اور دوسرا لکھا ہے آشن آئین سے ہے آشن رکابر اشواتن اشواتن کہ انورٹڈ کومہ کے وہ ایسا نابینہ ہے کہ خطروں سے بھرپور اندھیروں میں اسی طرح اپنے راستے پر چل رہے ہیں انورٹڈ کومہ کلوز حضرت امام علی علیہ السلام نے اس کے جاہل ہونے کے بیان پر پناہت نہیں کی بلکہ اس پر تاقید کرتے ہوئے فرمایا ہے انورٹڈ کومہ کے وہ مسلسل اپنی جہالتوں میں سرگردان ہے اور اپنے نابینہ ہونے سے بے خبر بھی ہے وہ مستقل اپنی اسی تاریخ کی اور ظلمت کی راہوں پر گامزن ہے اور یہ جانے بغیر کہ انجام کیا ہوگا ہر طرف چلا جا رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے انورٹڈ کومہ کلوز یہ ایسے شخص کی سب سے پہلی صفت ہے یہ بات ملہوز خاطر رہے کہ آش این علف شین آش کا لفظ جو کہ اشا این شین علف اشا کے مادے سے ہے اور یہ فنہ کے وزن پر ہے فینون علف فنہ کے وزن پر ہے جو کہ اشا کے مادے سے ہے اور یہ فنہ کے وزن پر ہے دراصل اس کے معنی ہے مستقل اندھا پن اور نابینہ پن اور بعض اوقات آنکھوں کی بینائی کی کمزوری کے لیے اور بعض اوقات رات کو نہ دیکھ پانے والوں کے لیے کہا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ ایسی آنکھ والا شخص اپنے آگے پیچھے کے راستے پر صحیح سے نہیں دیکھ سکتا اور اطراف کے حالات نہیں جان سکتا اور اگر بے احتیاطی یا بغیر متعلق اور بغیر رہنما کے چل پڑے تو بعض اوقات خوے میں گر جاتا ہے اور کبھی آگ میں جو لوگ کافی علم و آگاہی اور تجربہ نہیں رکھتے اور خطرناک کام کرنے لگتے ہیں جیسے لوگوں کے درمیان روز مرہ زندگی میں پیدا ہونے والے واقعات و حادثات کے فیصلے اور مسالحت کے لیے اقدام کرنا ان حالات میں وہ بدبختیوں کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں اور ان کا انجام کفر و شقاوت کی گہری کھائی میں دفن ہو جاتا ہے اس سے بتر یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان صلح و صفائی اور فیصلے کرنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں جبکہ ان کی غلطیوں اور گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے دوسری توصیف اچھا اب یہاں پر دیکھیں دوسری توصیف ہم نے پہلی پڑھ لی تھی دوسری توصیف میں حضرت علی حضرت امام علی علیہ السلام اس قسم کے لوگوں کی جہالت و نادانی کے بارے میں یوں فرماتے ہیں لم یعزدہ یعزدہ علی علم بزرسن قاتئن کہ انہوں نے انورٹڈ کومہ انہوں نے المدانش کو ہرگز حقیقی منابع اور ذرائع سے نہیں حاصل کیا اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ اور اسی دلیل کی بنیاد پر کبھی کسی مسئلے پر یقین و اتمنان حاصل نہیں کر سکتے ہیں بریکٹ بھی کلوز ہو گیا اور انورٹڈ کومہ بھی کلوز ہو گیا پھر لکھا امام علیہ السلام ایسے افراد کو ان لوگوں سے تشبیح دیتے ہیں جن کے پاس کھانے کو بہت کچھ ہے مگر حضم نہیں ہوتا ہے ہر کس جسم میں جذب نہیں ہوتا ہے نہجل بلاغہ کے باس شاہرہین نے کہا ہے کہ ذرس زواد رے سین ذرس سے مراد اس مقام پر اقل کے دانت ہیں جو کہ اقل کے کمال پر فائز ہونے کی وقت نکلتے ہیں اور گویا ان جاہلوں کی اقلوں کے بھی اور دوبارہ پڑھتے ہیں اور گویا ان جاہلوں کی اقلوں کے ابھی دانت ہی نکلے ہیں اور یہ لوگ کسی بھی مسئلے کو صحیح میار پر نہیں تولتے اور ان کے مقابل وہ لوگ جو ان کے مقابل وہ لوگ ہیں جو تمام مسائل سے مکمل طور پر آگاہ ہے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ذرس زواد رے سین زرس کے ساتھ یعنی قاتعیت قافل افتو این یہ تقاتعیت اور بھرپور یقین اور وسوخ کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ان کی باتیں اصولوں پر مبنی ہوتی ہیں تیسری توصیف میں مولا فرماتے ہیں یزرو یزرور روایات ذر ذر وریح وریحل حشی میں انورٹڈ کومہ کے جس طرح تفانی ہوا جو کہ پودوں اور گھاس پھوس کو ادھر 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 اڑاتی ہے وہ بھی روایات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادھر 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 اڑاتا ہے تاکہ اپنے گمان کے مطابق اس نتیجے کو اخص کر سکے جسے وہ پانا چاہتا ہے انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا یہ بات اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ وہ اگرچہ بظاہر روایتوں اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھتا ہے مگر کیا فائدہ کسی طریقے سے بھی ان کا تجزیہ اور تحلیل نہیں کر سکتا نہ اس کے فائدے سے آگاہی حاصل کر سکتا ہے کرتا ہے اور نہ اس کی قوتوں زوف اور سنت کے بارے میں آگاہ ہے اور نہ ہی آپس میں متعارز روایتوں کے درمیان موافقت ایجاد کرنے کی کے طریقوں سے واقف ہے اور نہ ہی اسے روایت محکم اور متشابے کو پہچاننے کی تمیز ہیں بلکل اس طوفانی ہوا کی طرح کہ جو خوشک گھاس پھوز کو ادھر سے ادھر اڑاتی ہے اور الٹ پلٹ کرتی رہتی ہے اور اس کا کوئی فائدہ یا حدف بھی نہیں ہوتا خوشک شدہ گھاس پھوز ہشیم اچھا انورٹڈ کاما میں یہ برڈ لکھا ہے ہشیم ٹھیک ہے دو چشمیہ کے ساتھ لکھا ہے ہشیم کا کچھ خاص فائدہ بھی نہیں اگرچہ کچھ تھوڑا بہت فائدہ حاصل ہو سکتا ہو مگر تیز ہوایں انہیں اس طرح سے اڑاتی پھرتی ہیں کہ وہ ممکنہ فائدہ بھی حاصل ہونے کے لائق نہیں رہتی اور یہی حال ان نواقف بدبختوں کا ہے جو صحیح حدیث کو ضعیف سے اور ٹھیک کو غلط سے تمیز نہیں دے سکتے اب چوتھی توصیف میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا ملیون واللہ یعنی کہ خدا کی قسم یہ مغرور جاہل شخص نہ تو مسائل حل کے لیے نہ تو مسائل کے حل کرنے کے لیے قابل اعتماد ہے اور نہ یہ ان چاپلوسوں کی مدہی کے لائق ہے جو اس کی مدہ سرائی کرتے ہیں یہ بات تو واضح ہے کہ عدالتی اور قضاوتی مشکلات کا حل بلکہ فقہہ کی استلاح میں رد فرو با اصول ریپ اور دال پہ تشدید رد فرو و با اصول فیر و این اور با اصول یہ انویٹڈ کومہ میں بڑھ ہے رد فرو و با اصول سے کام لینا بہت بڑے علمی سرمایہ کا محتاج ہے جو کہ ان مغرور جاہلوں کے پاس نہیں ہے اور اسی علمی فقر و تنگ دستی توجہ رہے کہ مولی غنی اور مالدار مولی لکھا ہے نہیں ملتی یہ بہت باریک لکھا ہے یا ملت میں آپ کو ہجے کر کے بتاتی ہوں میم پہ زبر ہے لام اور چھوٹیے ہیں اور اس کے لام پہ ملی ہے اور یہ کے اوپر تشدید ہے ملی یہ غنی اور مالدار ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جی یہ ورڈ جو ہے اس طرح سے ہے اور اس میں یہ ان بریکٹ تھا یہاں سے کہاں سے توجہ رہے کہ ملی غنی اور مالدار ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا پھر اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اور اسی علمی فقر و تنگ دستی کے باعث وہ مجبور ہوتا ہے کہ مشکلات کے آگے گھٹنے ٹیک دے اور وہ مختلف مسائل سے نمٹنے کی راہ میں بھی راہ بھی نہیں پہچان سکتا اب یہاں پر پھر بریکٹ میں دو جملے ہیں کہ توجہ رہے کہ ورود اور خروج ایک دوسرے کے مدد مقابل ہیں یہ مطالب علماء کرام اپنی تعبیرات میں استعمال کرتے ہیں کہ فلان شخص عالم اور آگاہ مرد ہے مسائل سے بخوبی نمٹنا جانتا ہے مگر خدوے کے بحث میں جو شخص مراد ہے وہ اپنی علمی کم آئے گی یہ وجہ سے اس خصوصیت کی سے مکمل خالی ہے یہاں پر انورٹڈ کومہ یہ ساری بریکٹ کلوز ہو گیا ایسے افراد کی ایک اور مخصوص برائی یہ ہے کہ کچھ چاپلوسیوں کہ کچھ چاپلوسوں کا گروپ ان کے اردگرد اپنا مطلب پورا کرنے اور ذاتی مفادات کے حصول کے لیے منڈلاتا رہتا ہے اور جھوٹی چاپلوسی اور فضول کی مدہ و سنہ کرتے رہتے ہیں اور ان کی تعریف میں وہ وہ باتیں کرتے ہیں کہ جن کے وہ ہرگز اہل ہی نہ ہوں اور یہ آلہ حضرات ان کی جھوٹی تعریفوں سے محسوس ہوتے رہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ تعریفیں جھوٹی ہیں ہم ان کے اہل ہی نہیں ہیں مگر بعد میں آہستہ آہستہ انہیں شے ملتی ہے اور وہ یہ باور کر لیتے ہیں کہ ہاں ہم واقعاً ایسے ہی ہیں اور یہی ان کی بدبختیوں کا سب سے بڑا عروج ہوتا ہے کہ پھر تمام نجات کی راہیں مسدور میم سین دال واورے مسدور ہو جاتی ہیں اب آگے چلتے ہیں لکھا ہے پانچویں توصیف اس بارے میں فرماتے ہیں مولا انورٹڈ کومہ میں ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ بے وقوف شخص اس بات کو ماننے کیلئے ہی تیار نہیں ہے کہ جو کچھ اس نے سمجھا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی علم و آگاہی ہو سکتی ہے اور جو کچھ اس نے سمجھا ہے اس کے علاوہ کوئی اور نظریہ یا رائے بھی ہو سکتی ہے اب یہاں پہ انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا لکھا ہے یہ خود ایک مثال ہے چھوٹی فکر اور کم علمی کے شکار لوگوں کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو عقلِ کل سمجھتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور علم و نظریہ کو علم ہی نہیں سمجھتے اور دوسروں کے افکار کا کم ترین احترام بھی نہیں کرتے جبکہ سب سے بڑے عالم اور دانشور حضرات وہ لوگ ہیں کہ جو علم و آگاہی کے کمال پر فائز ہونے کے باوجود اپنی کم علمی کا اطراف کرتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر دماغ اور ہر عقل کے اندر حقیقت کا کوئی نہ کوئی ذرہ موجود ہے وہ لوگ کھلے دل سے دوسروں کی باتیں سنتے ہیں یہ لوگ اس قولِ باری طالع کے مطابق یہ جو قول ہے اس کو یہ سورہ زمر کی آیات نمبر سترہ اور اٹھارہ ترجمہ کے جو بات شاہستہ ہو اسے قبول کرتے ہیں جبکہ جاہل مکمل یقین سے بات کرتے ہیں اور وہ لوگ علمی مسائل میں احتیاط برکتے ہیں چونکہ وہ جانتے ہیں کہ علم کا دائرہ اور ہمارے خیال علم کا دائرہ وسیع اور ہمارے خیال و تصور سے بالتر ہے اور اب آئیے چھٹی توصیف پڑھتے ہیں اس لکھا ہے چھٹی توصیف اس کے بارے میں فرماتے ہیں انورٹڈ کومہ جب کبھی سے کوئی موضوع مبہم لگے تو اسے چھپا لیتا ہے کیونکہ وہ اپنی جہالت سے آگاہ ہے انورٹڈ کومہ کلوز اس حوالے سے تفصیل لکھی ہے کہ یہ عالموں اور مغرور جاہلوں کے درمیان ایک کھلا فرق ہے عالم اگر کسی مبہم معاملے میں پھنس جاتا ہے تو اسے اپنے مطالعے کے موضوعات میں شامل کر لیتا ہے اور اس کی کھوج میں لگ جاتا ہے اور اگر خود اس مسئلے کا حل نہ نکال سکے تو دوسروں سے مدد لیتا ہے اور ان کے افکار سے تعاون لیتا ہے اور پھر مشورہ کرتا ہے مگر مغرور جاہل اسے چھپا دیتا ہے اور تیزی سے گزر جانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جتنا بھی اس میں رکا جتنا بھی اس میں رکا رہے گا اتنی ہی رسوائی اور جگہ سائی کا سبب بنے گا مختصر یہ کہ وہ روایات اسلامی کی خلاف عمل کرتا ہے اب آئیے اب یہاں پر لکھا ہے جو عربی میں ہے اس کا ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ اگر انورٹڈ کومہ اگر تم سے کسی ایسی چیز کا پوچھا جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو مت شرماؤ اور کہہ دو کہ نہیں جانتے اور اگر کسی چیز کو نہیں جانتے تو حیاء نہ کرو شرماؤ مت اور جا کے سیک لو انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا لکھا ہے کیونکہ اس طریقے پر عمل نہ کرنے کی صورت میں بہت شرناک انجام سے خود اور معاشرے کو دوچار کرو گے اور یہاں پہ ساتھ یہ بھی لکھا ہے جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بعد کے جملے میں نتیجے کے طور پر ان جاہل مغرور اور خوف خدا نہ رکھنے والے جاہل قاضیوں کے عامال کے متعلق فرمایا ہے کہ انورٹڈ کومہ کے نہق خون ان کی ظالمانہ قضاوت پر فریاد کرتے ہیں اور دوبارہ پڑھتی ہو نہق خون اس کی ظالمانہ قضاوت پر فریاد کرتے ہیں اور برباد ہوئی میرا سے ان کے فیصلے پر چلاتی ہیں انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا لکھا ہے جی ہاں ناحق وہ خون جو اس غیر آدلانہ فیصلے کے نتیجے میں بہے ہیں وہ فریاد کریں گے اور لٹے ہوئے مال ان کے فیصلوں پر دھانے مار مار کر روئیں گے اور سننے والوں کے کان ان فریادوں کو سنیں گے اور ان پر لرزہ تاری ہو جائے گا جبکہ یہ جاہل اپنی مستی میں مست رہے گا اور ساتھ یہ لکھا ہے کہ تسروخو تسروخو اور تعجو کی تعبیر نہائیتی حسین اور خوبصورت تعبیر ہے کہ ناحق بہائے جانے والے خون اور برباد کیے گئے مال سب فریاد کریں گے گویا علم شعور درک و آگاہی سب ہی گواہ بن گئے ہیں اور ایک محشر کا سا عالم ہے کہ یہ بے جان موجودات اور مخلوقات بھی زبان حال سے فریاد کر رہی ہیں مگر یہ مغرور اور جاہل انسان اپنی نادانی اور جہالت کی مستی میں ہی رہتا ہے اور بعض حضرات نے اس لفظ کی تفسیر میں اہل الف حیلام اہل کا ورڈ سامینیہ انویٹڈ قومہ میں ہے کہ لکھا ہے کہ بعض حضرات نے اس لفظ کی تفسیر میں اہل اہل کے لفظ کو تقدیر میں رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ اس خون اور مال کی کے وارث فریاد کریں گے مگر اس طرح سے مولا حضرت امام علی علیہ السلام کے کلام کی لطافت میں فرق آتا ہے بہرحال جن قاضیوں کو لوگوں کے جان و مال اور خون کا محافظ ہونا چاہیے تھا وہی لوگ صرف اپنی نادانی جہالت اور تقوی کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے جان و مال کو ناجائز طور پر اپنی اکڑ میں امن سمیت ہر چیز کو برباد کر دیتے ہیں یہ بات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس ہلا دینے والی تعبیر سے مشابیت رکھتی ہے کہ جب میرے مولا علیہ السلام نے ابو دل ابو دلاد دال لام علف دام ابو دلاد کی نہائیت ظالمانہ قضاوتیں اور فیصلے سنے تو مولا نے فرمایا انورٹڈ کومہ کہ ایسی قضاوتیں ہی اس بات کا سبب بنتی ہیں کہ آسمان سے رحمتِ الہی نبر سے اور زمین اپنی برکت روگ دے انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا اب یہاں پر اب ہم یہاں پر شرعہ تفسیر کو مکمل کر چکے ہیں اس پارٹ کی یعنی کہ ہم جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں خدبہ نمبر سیونٹین کا جو دوسرا حصہ ہے اسے ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا اور ابھی مکمل نہیں ہوا تھا تو ہم آگے چلے تھے تو اس نشست میں بھی مجھے لگتا ہے کہ ہم یہاں پہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کیونکہ اب شرعہ تفسیر تو مکمل ہو گئی لیکن ابھی چند نقات بھی باقی ہیں اور پھر اسی خدبہ کا تیسرا حصہ بھی تو وہ پھر ہم انشاءاللہ آگے نشست میں اس کو مکمل کر لیتے ہیں بس ساتھ ساتھ ہی میں بھی ریکارڈنگ کر رہی ہوں اور آپ بھی بٹن آن کر کے نیکسٹ ریکارڈ ہماری اس ریکارڈنگ کو سن لیجئے گا تو یہ خدبہ نمبر سیونٹین انشاءاللہ آگے مکمل ہو جائے گا خدا حافظ فی امان اللہ